محزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تمام بہن باہی خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کو استغفار کے فوائد اور استغفار کا وظیفہ بتانے والا ہوں استغفار جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف گناہ کے مقابلے میں کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے استغفار صرف گناہ کے مقابلے میں نہیں کیا جاتا صرف گناہ کو ختم کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا جیسا کہ سورت النصر میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب خدا کی بدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تو اپنے پروردگار کی تریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے جب مکہ فتح ہو گیا اور مدینہ بھی فتح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ دھوگ در جوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی تریف کے ساتھ وَاسْتَغْفِرُوا اور بخشش طلب کیجئے اِنَّهُ کَا نَغَفْ اِنَّهُ کَا نَتَوَّابًا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اب اس میں حکمت کیا ہے استغفار کرنے کا کیوں کہا گیا ہے اس میں استغفار کے کیا فوائد ہیں تو وہ دوسری جگہ سورة النوح کی آیت ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی سورہ نوح کی آیت نمبر دس ہے یہ سورہ نوح پارہ نمبر انتیس میں ہے سورت کا نمبر ہے سورت نمبر اکتر اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ کَا نَغَفَّرَا اور کہا کہ اپنے پربردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وہ تم پر اسمان سے لگتار می برسائے گا یعنی آپ استغفار کریں گے تو اللہ پاک آپ پر اسمان سے بارش برسائیں گے اگر آپ کو بارش کی ضرورت ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لئے نہریں بہا دے گا یعنی جو بندہ استغفار کرے گا اللہ پاک اس کو مال عطا فرمائیں گے اس کو بیٹے عطا فرمائیں گے اگر وہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ پاک اس کو مال دیں گے اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اللہ پاک اس کو اولاد سے نوازیں گے اگر اس کے پاس باغ سے مراد اس کے پاس اگر دنیاوی چیزوں کی کمی ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا کی ہر چیز عطا فرمائیں گے اور اس کے لیے نیرے بہا دیں گے مَا لَكُمْ لَا تَرُجُونَ لِلَّهِ وَكَهْرَو تم کو کیا ہوا کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے وَكَدْ خَلَكَكُمْ أَتْوَارَ علاقہ اس نے تم کو ترہ ترہ کی حالتوں کا ترہ ترہ کا پیدا کیا ہے یعنی اس آیت میں سورة النوح میں جو ابھی میں نے پڑی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ استغفار کرو گے تو آپ کو میں مال دوں گا آپ استغفار کرو گے تو آپ کو میں اولاد دوں گا آپ استغفار کرو گے تو میں آپ کو بغاد دوں گا تو استغفار صرف گناہ کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ استغفار سے آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر بلائی نصیب ہوگی تو اس کا وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ ہر بندے نے ایک تسبیح یعنی سو دفعہ استغفار صبح پڑھنا ہے اور سو دفعہ استغفار شام کو پڑھنا ہے اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے یہ آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے ایک تسبیح استغفار کی آپ نے صبح پڑھنی ہے اور ایک تسبیح استغفار کی آپ نے شام کو پڑھنی ہے یعنی سو دفعہ استغفار آپ نے صبح پڑھنا ہے اور سو دفعہ شام کو پڑھنا ہے اب بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ استغفار کس طرح کیا جائے تو سب سے بہترین اگر آپ کو پانچوہ کلمہ آپ پورا پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے استغفر اللہ ربی من كل ذنب ازنبتو امدا او حطوان سرا او علانیتا واتوب اليه من الذنب الذي اعلم بطرین طریقہ یہ ہے کہ آپ پانچوہ کلمہ مکمل بڑھیں سو دفعہ صبح سو دفعہ شام اگر کسی سے کسی کو نہیں آتا یا مشکل لگتا ہے تو اس سے آسان پھر یہ ہے استغفار آپ کو سکرید پر نظر بھی آ رہا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الی استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الی یہ مختصر کلمہ ہے اگر پانچوہ کلمہ کوئی مکمل نہیں آتا اگر نہیں پڑھ سکتا آنا تو چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہر بندے کو چھے کلمہ پورے یاد ہونے چاہیے تو اگر کوئی پانچوہ کلمہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو اور جلدی کرنا چاہتا ہے یہ وظیفہ تو یہ والی دعا پڑھ لیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الی اگر کوئی یہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے آپ سو دفع اس کو صبح اور سو دفع شام پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو چند دنوں کے اندر ہی اس کے سمرات ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کے مال میں انشاءاللہ اللہ پاک برکت دے دیں گے جس کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک اس کو اولاد دیں گے اللہ پاک دنیا بھی ہر جو بھی جائز حاجت ہے انشاءاللہ وہ اللہ پاک اطاع کریں گے اور اس کے ساتھ ہماری آخرت کے بھی فائدے ہیں تو تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ موسیقی